ہمارے پاس ہم نے نیکس ٹیب کی بات کرنی ہے ہمارے پاس نیکس ٹیب موجود ہے ریفرنسز ٹیب ہے ریفرنسز ٹیب میں ہم دو گروپس کی بات کریں گے ایک گروپ ہے ٹیبل آف کانٹنٹس اور سیکنڈ گروپ ہے فوٹ نوٹس اس کے علاوہ بھی گروپس ہیں لیکن ہم فیلحال ان دو گروپس کی بات کرنی ہے اس لیکچن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیبل آف کانٹنٹ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کوئی بھی کتاب ہے کوئی بک آپ اس کو اوپن کرتے ہیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس بک میں کون کون سے ٹاپکس ہیں کون کون سے چیپٹرز ہیں اس ٹیبل کو کیا کہتے ہیں ٹیبل آف کانٹنٹ کسی بھی بک کو اوپن کر کے دیکھیں جو پہلے پیج پر آپ کو ٹیبل نظر آتا ہے وہ ٹیبل آف کانٹنٹ کہلاتا ہے تھیسز ہو آپ نے تھیسز بنانے ہو کوئی اسائنمنٹ تیار کرنے اس کے شروع میں پی ڈی ایف اکثر آپ دیکھیں بکس جو پی ڈی ایف میں ہوتی ہیں آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کسی اور پیج پر جمپ بھی کر جاتے ہیں تو وہ جو ٹیبل بنا ہوتا ہے سٹارٹنگ میں جس میں ساتھ ساتھ پیج نمبر بھی ہوتے ہیں وہ ٹیبل آف کانٹنٹ کہلاتا ہے وہ بنانا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں لیکن ایک پروپر وے کے ساتھ اگر آپ جگاڑ کے ساتھ لگانا چاہے ایک ساتھ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں پھر ہر پیج کا نمبر الگ سے دینا پڑتا ہے بہت مشکل کام ہے تو بہت یہ آسان طریق ہے انشال اس کو دیکھیں گے نیکسٹ ہماری پاس میں فٹ نوٹس ہے تو اس کا تھوڑا کنسپٹ دے رہا ہوں فٹ نوٹ یہ دو طرح کے نوٹس ہوتے ہیں فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ اگر قرآن کریم کی تفسیر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کے آگے اس کی وضاحت نہیں ہوتی پیج کے باٹم پر دیکھیں تو آپ کو ایک ہاشیہ نظر آتا ہے اس میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے تو وہ اگر باٹم آف پیج ہے تو وہ فٹ نوٹ کلاتا ہے اگر اینڈ آف ڈاکومنٹ ہوگا تو اینڈ نوٹ کلائے گا اینڈ آف ڈاکومنٹ کا مطلب اگر ہم بات قرآن کریم کی کریں تو جہاں صورت ختم ہو رہی ہوگی تو صورت جہاں ختم ہو رہی اس کے فوراں بعد مطلب کے باٹم آف پیج نہیں ہوگا اینڈ آف ڈاکومنٹ ہوگا وہاں ہاشیہ لگا ہوگا اور اس کی وضاحت ہوگی تو وہ کلائے گا اینڈ نوٹ تو دیکھتے ہیں اس کو پریکٹیکلی مایکروسوف ورڈ کو آپ اوپن کریں یہاں میرے پاس پہلے سے اوپن ہے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے پاس ٹیبل آف کانٹنٹ ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اب پہلا پیج میں چھوڑ دیتا ہوں اس پر میں نے بنانا ہے جی ٹیبل آف کانٹنٹ تو فرس کر لیں کہ ہمارے پاس ایک چپٹر ہے جس کا نام ہے مایکروسوفٹ آفیس مایکروسوفٹ آفیس کے بارے میں جو کچھ لکھنا ہے وہ لکھیں گے میں یہاں رینڈم یوز کر رہا ہوں کیونکہ ٹائپ کرنے پر بہت ٹائم لگے گا بیس پیرگراف آگے اگلے پیج پر گئے اور میں نے لکھا کہ اب اس کی ہیڈنگ دینی ہے مایکروسوفٹ ورڈ مایکروسوفٹ ورڈ کے بارے میں لکھنا ہے مایکروسوفٹ ورڈ کے بارے میں لکھ لیتے ہیں کچھ یہاں میں نے رینڈم ہی یوز کیا ہے نیکس پیج پر جا کر مایکروسوفٹ ایکزل لکھ دیتے ہیں اس کے بارے میں لکھنا ہوگا تو اس کے بارے میں اور نیکسٹ ایک پیج پر جا کر میں نے لکھ دیا نیا چپٹر ہے جس کا نام ہے آٹو کیڈ اب آٹو کیڈ کے بارے میں جتنا مواد ہوگا یہاں کچھ مواد زیادہ میں کر دیتا ہوں ٹوینٹی پیرگراف تاکہ پیج نمبر قریب قریب نہ ہو تاکہ آپ لوگوں کو بہتر سمجھا سکے اگلے پیج پر جا کر ہم لکھیں گے ٹو ڈی ٹو ڈی ڈرائنگ ہے ٹو ڈیمینشنل ڈرائنگ ہے اس سے اگلے پیج پر جا کر ہم لکھا تھری ڈی تھری ڈی کے بارے میں تھری ڈیمینشنل ڈرائنگ کے بارے میں انٹر کر دیا اب ہم فرض کر لیں کہ ہم نے جو بک بنانی تھی کوئی اسائنمنٹ بنا رہے تھے تھیسز لکھ رہے تھے کمپلیٹ ہو گئے تو جو چپٹر آپ کو پتا ہے مایکروسوف آفیس اگر چپٹر ہے تو اس کو سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد یا تو آپ جائیں ٹیبل آف کانٹنٹس میں اس کو آپ ایک لیول دے دیں اگر اس کو لیول ون کریں گے تو جو اس کی سب ہیڈنگز ہیں ان کو لیول ٹو کریں گے یا پھر ایسا کریں ہوم ٹیب میں آجائیں اس کو ہیڈنگ ون کر دیں اس کے بعد مایکروسوف ورڈ لکھو ونظر آئے گا تو اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے اس کو ہیڈنگ ٹو کر دینا ہے ایکزل کو سلیکٹ کرنا ہے اس کو بھی ہیڈنگ ٹو کر دینا ہے نیا چپٹر اگر ہے آٹو کیڈ یا کوئی اور اس کی جگہ چپٹر اس کو ہیڈنگ ون کریں گے اور اس میں موجود ٹو ڈی اور ٹری ڈی کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے ہیڈنگ ٹو کر دیں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر چپٹر کو آپ نے ہیڈنگ ٹو کیا ہے تو آپ سب ہیڈنگ کو ہیڈنگ ٹری کر دیں گے بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ پہلے پیج پر واپس آ جائیں جہاں پر آپ نے ٹیبل آف کانٹنٹ بنانا ہے ریفرنسز میں جائیں کلک کر دیں ٹیبل آف کانٹنٹس میں یہاں کلک کریں گے آپ ان میں سے جو بھی آپ کو ٹیبل آف کانٹنٹ جیسے یہ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں سے چاہیے کلک کر دیں یا پھر آپ چلے جائیں کسٹم ٹیبل آف کانٹنٹ یہاں آپ کو جیسا فارمٹ بہتر لگتا ہے فینسی آپ کو بہتر لگ رہا ہے یہاں سے جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ اوکے کر دیں یہ ٹیب لیڈرز ہیں ان کو جس طرح آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں پیج کے نمبر آپ کلوز کلوز چاہیں یا رائٹ شیڈ پر یہاں سے کر سکتے ہیں شو پیج نمبر اگر پیج نمبر ہائیڈ کرنا چاہیں ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اوکے کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ٹیبل آف کانٹنٹ بن چکا ہے مائکروس آف آفیس واضح ہو رہا ہے کہ یہ چپٹر ہے اس میں سب ہیڈنگز ہیں ورڈ ایکزل آٹو کیڈک چپٹر اس میں ٹو ڈی اور ٹری ڈی ہے اور اگر آپ چاہیں اس میں کچھ اور ایڈ کرنا اچھا ریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ مائکروس آف ایکزل کو تو آپ شو بھی کر رہے ہیں کہ کنٹرول پریس کریں جیسے کنٹرول پریس کریں گے ہینڈ بن کے آئے گا اور جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس کو تو مائکروس آف ایکزل کے پیج پر آ جائیں گے اچھا میں اس کے مائکروس آف ایکزل کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں مائکروس آف ایکسس کر دینا ہے یہاں سے ہیڈنگ ٹو اب مائکروسوف ایکسیس جو ہے وہ اس میں آیا نہیں ہے ایکزل کے بعد تو آپ اس پہ کلک کریں ریفرنسز میں جا کر اپ ڈیٹ ٹیبل پہ کلک کریں اور کر دیں اپ ڈیٹ انٹائر ٹیبل اور اوکی کریں ایکزل کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیس آ چکے تو یہ آپ کے پاس ٹیبل آف کونٹنٹ ہے امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھا گئی ہوگی آپ لوگوں کو نیکسٹ ہمارے پاس جو گروپ ہے وہ ہمارے پاس ہے فوٹ نوٹ اس کو تھوڑا میں زوم کر رہا ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے دیکھ سکیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں U3C اس کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشن دینی ہے اس کے شروع میں یا بعد میں کہیں بھی آپ کا انزرشن پوائنٹ ہو سکتا ہے یہاں سے چاہیں تو فوٹ نوٹ لگا سکتے ہیں یہاں سے چاہیں تو انڈ نوٹ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ ڈیل آگ بوکس لانچر پر کلک کر دیں فوٹ نوٹ ہوگا باٹم آف پیج اینڈ نوٹ ہوگا اینڈ آف ڈاکومنٹ تو سب سے پہلے میں اس پہ فوٹ نوٹ لگاتا ہوں اگر آپ کو سیمبل چاہیے تو یہاں سے کچھ سیمبل لگا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نے نمبرنگ لگانی ہے تو یہاں سے وان ٹو تھری الفا ویڈ جو بھی لگانا چاہیں فارمٹ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کر دیں آپ سیمبلی انسٹ یہ لکھا ہوا یہ آپ ہمارے پاس آگے فوٹ نوٹ یہاں پر آپ لکھیں میں نے یہاں پر لکھ دیا یہ یو سی سی کمپیوٹر کالج اب یہاں پر اگر آپ ڈبل کلک کریں تو یہاں کو ادھر لے جائے گا جہاں سے اس کا لنک ہے یہاں شو بھی کرے گا اوپر یو سی سی کمپیوٹر کالج اگر زیادہ وضاحت دیکھنے ڈبل کلک کر کے آپ فوٹ نوٹ پر جا سکتے ہیں اینڈ نوٹ بناؤں گا لیکن میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں تاکہ دوبارہ ٹائپ نہ کرنا پڑے تو اب میں اس پر لگاؤں گا اینڈ نوٹ اینڈ آف ڈاکومنٹ اس پر سیمبل سیم ہی میں یوز کرتا ہوں جو ادھر لگایا تھا انزرٹ کر دیں لکھ دیں یہاں پر جو لکھنا چاہ رہے ہیں ڈبل کلک کر کے اوپر جا سکتے ہیں یا شو کرائے گا ڈبل کلک کر کے یہاں جا سکتے ہیں تو یہ کیا ہے ہمارے پاس فوٹ نوٹ نہیں یہ اینڈ نوٹ ہے ہمارے پاس آکومنٹ ہے شو نوٹ پر کلک کریں گے تو جتنے نوٹ ہوں گے یہ کلک کرتے جائیں گے آگے شو کرتا جائے گا اگر آپ نے نیکس پر جانا چاہے فوٹ نوٹ ہے چاہے اینڈ نوٹ ہے آپ جا سکتے ہیں پریویس پر جانا چاہ رہے ہیں پریویس پر بھی جا سکتے ہیں تو شو نوٹس اس لیے ہوتا ہے تاکہ جتنے بھی نوٹس ہوں گے کلک کرتے جائیں گے شو کراتا جائے گا تو یہ آپ کے دو گروپس کلیر ہو گئے ریفرینسز کے اندر ٹیبل آف کانٹینٹ اور فوٹ نوٹ یہاں تک کوئی کسٹین ہو کسٹین کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں تب تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ